یہ کہانی ایک ایسے بلیک امریکن کی سچی کہانی ہے جو صفائی کا کام کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے نیشویل سے سال ہوتا ہے 1930 یہ وہ وقت ہے جب کالے اور گوروں کا بھید بھاؤ ہے کالے لوگوں کو برابری کے عدیقار نہیں دی جاتے یہیں پر ہمیں ویوین نام کی ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو بہت پریشان ہے کیونکہ آج بنا گلتی کے اسے کام سے نکال دیا گیا ہے اسی لئے وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اس کا دوست اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے ڈاکٹر اسے نوکری پر رکھ لیتا ہے اسے یہاں ان کی لیب میں صاف صفائی کا کام کرنا ہے ویوین کو ہمیشہ سے پڑھنے کا شوق تھا وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اس کا اس سپنا کبھی پورا نہیں ہوا اسی لئے یہاں پر صاف صفائی کرنے کے بعد جب بھی اسے وقت ملتا ہے تو وہ میڈیکل کی کتابیں پڑھتا ہے ڈاکٹر ویوین کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اسے منع نہیں کرتا کیونکہ اس کے دل میں دماغ میں کالے گوروں کا بھید بھاؤ نہیں ہے اور ایک دن ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے اور اسے سفید رنگ کا ڈاکٹر کا ایک بلیزر دیتا ہے جسے پا کر ویوین بہت خوش ہو جاتا ہے جیسے جیسے وقت بیٹھتا ہے ویوین میڈیکل کی بہت ساری جانکاری حاصل کر لیتا ہے اور ایک دن ڈاکٹر کہتا ہے کیوں نہ تم میرے اسسسٹنٹ بن جاؤ اور اس کے بعد ویوین کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں اور اب ویوین ان کا اسسسٹنٹ بن چکا ہے لیکن ویوین کا سپنا ہے کہ وہ میڈیکل کی اصلی ڈگری حاصل کر کے اصلی ڈاکٹر بنی جس کے لئے وہ پیسے بھی جامع کرتا ہے ویوین کے اب شادی بھی ہو چکی ہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے لیکن ایک دن امریکہ میں سٹاک مارکٹ پوری طرح سے گر جاتا ہے جس سے بڑی بڑی کمپنیز بڑے بڑے بینکز پوری طرح سے بینک رپٹ ہو جاتے ہیں اور جس بینک میں ویوین نے اپنی میڈیکل کی پڑھائی کے لئے پچھلے سات سالوں سے پیسے جمع کیے تھی وہ بینک بھی اب بینک رپٹ ہو گیا ہے یعنی کی اب اسے ایک بھی پیسہ نہیں ملے گا دیرے دیرے وقت دیتا ہے اور سال آتا ہے انیس سو تیرتالیس کا امریکہ بھی اب ورڈ وار ٹو میں شامل ہو چکا ہے اسی لئے امریکہ کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان میں سے ادھکتر ڈاکٹرز سولجرز کی ٹریٹمنٹ کے لئے وار سائٹ پر چلے جاتے ہیں اب جن کے پاس ویوین کام کرتا ہے انہیں ایک بڑے ہاسپٹل میں جوب آفر ہوتی ہے جسے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں ڈاکٹر کی ملاقات ایک بہت امیر کپل سے ہوتی ہے جن کے بیٹے کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس بیماری کا نام بلو بیبی سنڈروم ہے یہ بیماری پیدائشی ہوتی ہے اس میں انسان کا ہارٹ اچھے سے کام نہیں کرتا اور اگر اسے لمبے وقت تک زندہ رکھنا ہے تو اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا اور آج تک کسی بھی انسان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے ہارٹ نکالنا ہوگا اور تین منٹ کے اندر اگر ہارٹ کو دوبارہ سے فٹ نہیں کیا گیا تو پیشنٹ کی مرتی ہو جائے گی اسی جگہ ہم ویوین کو دیکھتے ہیں جو ویٹر کا کام کر رہا ہوتا ہے دراصل ویوین اب بھی ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتا ہے اور پارٹ ٹائم پیسے کمانے کے لیے وہ چھوٹے موٹے کام بھی کرتا ہے ڈاکٹر اب چاہتا ہے کہ وہ اس بیماری کا علاج کرے یعنی کہ وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرے ویوین بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہے ایک دن ڈاکٹر کو ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں جس کا نام جانز ہاپکنز ہاسپٹل ہے وہاں بلائے جاتا ہے ویوین بھی ان کے ساتھ جاتا ہے لیکن ویوین کو فرنٹ گیٹ سے انٹری نہیں ملتی کیونکہ وہ ایک بلیک ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ پیچھے کے گیٹ سے آئے حالانکہ ڈاکٹر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انہیں کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن ان کے بعد پر کوئی وشواس نہیں کرتا ویوین کو مجبوری میں پیچھے کے گیٹ سے آنا پڑتا ہے اور اب ڈاکٹر اور ویوین دونوں اسی ہاسپٹل میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر اسٹاپ جب بھی ویوین کو وائٹ بلیزر میں دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹرز کا بلیزر ہے اور آج تک کوئی بھی بلیک آدمی یہاں پر وائٹ بلیزر پہن کر نہیں آیا بلیک لوگ یہاں پر چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں ویوین کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے اس کے پاس پیسو کی بہت کمی ہے اسی درات کو اب بھی وہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے اب ہاسپٹل میں ڈاکٹر ایک دوسری فیمل ڈاکٹر سے ملتا ہے جو کی ہارٹ ریسرچر ہے اور یہ بھی اسی بیماری پہ یعنی کی بیبی بلو پر کام کر رہی ہے یہ ایک پیرنٹ سے ملتے جن کے بچے کوئی بیماری ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بیماری کو ڈاک کے اندر پیدا کرنا ہوگا جو کی سب سے مشکل کام ہے کیونکہ یہ بیماری پیدائشی ہے اسے پیدا نہیں کیا جا سکتا ویوین ڈاکٹر کا ساتھ دیتا ہے دراصل اس وقت ڈاکٹر کی بہت زیادہ کمی ہے ڈاکٹر اور ویوین دن رات اس پر کام کرتے ہیں ویوین کو بھی اب بہت زیادہ نالج ہو چکی ہے اور ڈاکٹر کا ساتھ دیتا ہے وہ ہر کام ڈاکٹر کی نگرانی میں کرتا ہے اس کی پتنی اسے کہتی ہے کہ تمہیں اب کچھ ایسا کرنا ہوگا تاکہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے تمہیں کئی سال ہو چکے ہیں ساتھی میڈیکل فیلڈ کی تمہیں بہت زیادہ نالج ہے یہ کئی سارے ڈاکٹر کے اندر اس بیماری کو ازاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں سفلتا نہیں ملتی ویوین دن رات ایک کر دیتا ہے ساتھی اور بہت سارے ایسے ٹولز بھی بناتا ہے جس سے آپریشن کرنے میں مدد مل سکے وہ الگ لگ طرح سے سوچتا ہے کہ کس طرح سے ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے کس طرح سے ڈاک کے اندر اس بیماری کو ازاد کیا جائے اب ایک دن ویوین جب کینٹین میں جاتا ہے تو دھیان سے دیکھتا ہے کہ چاروں طرف صرف بلیک ہی ہیں یعنی کہ کوئی بھی وائٹ انسان وہاں پر نہیں ہے جب وہ اس بارے میں پتا کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ والا کھانی کا سیکشن صرف سی گریڈ کے ایمپلوئیز کے لئے ہے جبکہ وہ ایک گریڈ کا ایمپلوئی ہے وہ لیب اسسٹنٹ ہے ویوین ریسیپسنسٹ کے پاس جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ جو سیلریو سے مل رہی ہے وہ سی گریڈ کے ایمپلوئیز کے برابر ہے اس بات سے اسے بہت گصہ آتا ہے ایسا اس کے ساتھ صرف اس لئے ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک بلیک ہے اس بات سے ویوین کو بہت گصہ آتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اکل اس جاپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اپنے بلیزر کو اتار دیتا ہے ڈاکٹر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں رکتا لیکن اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ جس ڈاک کے اوپر ویوین کام کر رہا تھا وہ اس کے اندر بیماری کو ازاد کرنے میں کامیاب ہو گیا جو کسی چمتکار سے کم نہیں ہے لیکن اب اس سے بڑی چنوٹین کے سامنے ہے انہیں ڈاک کے ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا اور جب انہیں اس کام میں کامیابی مل جائے گی تو یہ ان سبی بچوں کی ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کریں گے جنہیں یہ بیماری ہے لیکن اب ڈاکٹر کو اس کام کے لئے ویوین کی ضرورت ہے یہ دونوں پچھلے بارہ سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور ڈاکٹر کو پتا ہے کہ وہ بہت قابل اور مہنتی ہے اسی لئے ڈاکٹر ہسپیٹل کے ہیڈ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ویوین کی سیلری کو بڑھا دیا جائے جتنا وہ ڈیزرب کرتا ہے اسے اتنے پیسے دینے چاہیے ساتھ ہی اسے کلاس سی سے ہٹا کر کلاس اے میں رکھ لیا جائے ہسپیٹل کا ہیڈ بان جاتا ہے جس کے بعد ویوین بھی کام پر لوٹ آتا ہے اور اب انہیں ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا یہ اتنا آسان نہیں ہے ویوین اس کا بھی اکلاز نکالتا ہے جس میں انہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنے کے لئے آدھا گھنٹہ مل سکتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے بائی پاس سرجری اب ڈاکٹر اور ویوین دونوں مل کر ایک ڈاک کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یہ پہلی بار ہے جب کسی کے دل کو ہارٹ کو بدلہ جا رہا ہے اور اس کام میں انہیں کامیابی مل جاتی ہے کے بعد یہ ایک دوسرے ڈاک کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی انہیں کامیابی مل جاتی ہے یعنی کہ اب بلو بیبیز کے ہارٹ کو یہ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اور ایسا مانوی تحاس میں پہلی بار ہوگا جس کے بعد یہ اس بچے کے پیرنٹ سے ملتے ہیں جن کے بچے کو بلو بیبیز ہے ڈاکٹر ان کے پیرنٹس کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنے میں کامیابی مل چکی ہے اور اب ہم تمہارے بچے کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتے ہیں پر یہ بہت ہی خطرناک ہے اس میں بچے کی جان بھی جا سکتی ہے پر وہ لوگ مان جاتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے ان کا بچہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا یہاں پر اگلے دن ڈاکٹر کو اور ویوین کو پتا چلتا ہے کہ جس ڈاک کا انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا تھا اس کے اندر سے جو سٹیچز تھے وہ کھل چکے ہیں جس وجہ سے اس کی مرتی ہو گئی ویوین کو اور ڈاکٹر کو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے اب یہ اس ڈاک کو دیکھتے اور اسے چیک کرتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ جو سٹیچز انہوں نے لگائے تھے وہ مسلز کے ساتھ فیلے نہیں جس وجہ سے وہ ٹوٹ گئے اور ڈاک کی مرتی ہو گئی اور اب انہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کو کامیاب کرنے کے لیے اندر سے اس طرح کے سٹیچز لگانے ہوں گے کپڑے کا استعمال کرتے ہیں ویوین نے اس آپریشن کے لیے بہت سارے ٹولز بھی بنائے ہوتے ہیں جو آپریشن میں بہت مدد کرتے ہیں اور اب جلدی اس طرح کے دھاگے کو بنا لیتے ہیں جس سے یہ اندر سٹیچز لگا سکے اور وہ دن بھی آ جاتا ہے جب یہ بچے کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کریں گے آپریشن تھیٹر کے اندر بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن ویوین نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس میڈیکل کی کوئی ڈگری نہیں ہے وہ آپریشن کو پرفارم نہیں کرے گا بس وہ میرے پیچھے کھڑا رہے گا اور اب بچے کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہونا شروع ہوتا ہے پر جلدی اس کا آکسیجن نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے جس سے سب ڈاکٹرز ڈر جاتے ہیں کیونکہ اگر اس کی آکسیجن کو نیچے جانے سے نہیں رکا گیا تو اس بچے کی مرتی ہو جائے گی اور ڈاکٹرز اپنی سرجری کو نہیں رکتے کیونکہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے وہ ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد بچے کی آکسیجن واپس آنا شروع ہو جاتی ہے اس کا فیس جو پوری طرح سے بلو ہو گیا تھا اب واپس سے پنک ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کی آپریشن کامیاب ہو گیا اور یہ دنیا کا پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ تھا جب ڈاکٹرز نے کسی انسان کے ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا تھا ڈاکٹر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں پوری دنیا کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بلو بیبی سنڈروم کا علاج ڈاکٹرز نے ڈھونڈ نکالا جس کے بعد سب ہی اپنے بچوں کو جن کو بلو سنڈروم بیماری ہے انہیں ہسپٹل لے کر آتے ہیں ڈاکٹر ان کے ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر کو اور اس کی ٹیم کو بہت بڑے بڑے آوارس دی جاتے ہیں ہر جگہ ان کی فوٹوز ہوتی ہے لیکن ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر ویوین کی فوٹو ہو جبکہ اس علاج کو ڈھونڈنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا ڈاکٹر اور اس کی ٹیم کو الگ الگ جگہ بلا کر سمان دیا جاتا ہے ایک دن ویوین بھی اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کو سمان دیا جارہا ہوتا ہے اور جب ڈاکٹر سب کے نام لیتے ہیں تو وہ ویوین کا نام نہیں لیتے جس سے ویوین پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے ڈاکٹر پر بہت بھروسہ تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا استعمال کیا گیا ہے اگلی دن وہ ہاسپٹل جاتا ہے اور اپنے کام سے اس جاب سے ریزائن دے دیتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اب میں واپس لوٹ کر نہیں آوں گا اس دنوں کے بعد ویوین ماؤگن کالیج میں جاتا اور کہتا ہے کہ میں ڈاکٹری کا فائنل اگزام دینا چاہتا ہوں میں نے سب کچھ پڑا ہوا ہے لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں سب کچھ فرس سیمیسٹر سے شروع کرنا ہوگا لیکن ویوین سب کچھ پہلے ہی پڑ چکا ہے اسے صرف ایک ڈگری کی ضرورت ہے باکہ وہ ایک لیگل ڈاکٹر بن سکے ویوین اپنے گھر واپس آ جاتا اور اپنا گھر چلانے کے لیے چھوٹی موٹی جاب کر لیتا ہے لیکن اس کا اس میں دل نہیں لگتا اس کی پتنی اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اور اپنی پتنی کے سمجھانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اسے واپس کام پر رکھ لیتا ہے جس کے بعد ویوین بہت سارے ہار ٹرانسپلانٹ کرتا ہے وقت بیٹتا چلا جاتا ہے اور اب لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے گھالے گوروں کے بیچ میں جو بھید بھاؤ تھا اب وہ لیگل طریقے سے پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے ویوین کو لیب کا ڈریکٹر بنا دیا جاتا ہے اور ایک دن وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہال آف فیم میں جاتا ہے جہاں پر انہی لوگوں کی فوٹوز لگتی ہے جو بہت بڑے اچیورز ہیں اور یہاں پر آج ڈاکٹر کی فوٹو لگی ہے حالکہ یہاں پر ویوین کی بھی فوٹو ہونی چاہیے کیونکہ ڈاکٹر کے ساتھ اس نے ہر ایک قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا اس کا ہار ٹرانسپلانٹ سرجری میں سب سے بڑا ہاتھ تھا لیکن یہاں پر صرف ڈاکٹر ایلفریڈ بلا بلوک کی فوٹو ہوتی ہے جبکہ ان کا ساتھ ہمیشہ ویوین نے دیا تھا ویوین کی فوٹو یہاں پر اس لئے نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس نہ تو میڈیکل ڈگری تھی نہ ہی کبھی اسے کسی نے اس کام کے لئے ریکنائز کیا اور ساتھ ہی اس کا ایک اور قصور ہے کہ وہ ایک بلیک امریکن ہے دراصل لیگلی کالے گوروں کا بھید بھاؤ تو ختم ہو چکا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں جو بھید بھاؤ ہے اب بھی جو کتیوں ہیں دھیرے دھیرے وقت آگے بیٹتا ہے اور ایک دن ڈاکٹر کی مرتی ہو جاتی ہے پر ویوین اب بھی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتا ہے ساتھ ہی اب وہ ایک ٹرینر بھی ہے وہ دوسرے ڈاکٹرز کو سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اور چالیس سالوں کے بعد پہلے بار ویوین کو سپیس دینے کے لئے بلائے جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے کام کے بارے میں اپنی ارلی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اور ڈاکٹر نے مل کر ہارٹ ٹرانسپلانٹ پر کام کیا تھا اپنی زندگی کے ان پلوں کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اب وہ بھی بہت بھوڑا ہو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد ویوین کی فوٹو بھی اسی ہال آف فیم میں لگ جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر کی فوٹو ہے یہاں پر میڈیکل فیلڈ کے انہی لوگوں کی فوٹوز لگتی ہے جنہوں نے اپنے کام سے میڈیکل کی دنیا کو پوری طرح سے بدل دیا ڈاکٹر ایلفریڈ بلا بلوک کی مدد سے اور اپنی لگن سے ویوین نے وہ کر دکھایا جو پوری طرح سے ناممکن تھا جس ہال آف فیم میں وہ کبھی صفائی کا کام کیا کرتا تھا آج اس کی فوٹو بھی وہی پر ہے اس کہانی کے انت میں ہمیں ڈاکٹر ایلفریڈ بلا بلوک کی اور ویوین کی اصلی فوٹو دکھائی جاتی ہے جس کا پورا نام ویوین تھومس ہے اگر انسان کے اندر لگن ہو اپنے کام کے لئے جنون ہو تو چاہے دنیا اسے کتنا ہی پیچھے کیوں نہ دھکیلے وہ آگے بڑھی جاتا ہے جس طرح سے سورج کی روشنی ہر ایک اندکار کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح سے انسان کی محنت اور لگن امید کرتے ہیں کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی